ہیلو نمشکار لیگل اویرنیس ویب سیریز کی ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے ہم لیگل اویرنیس ویب سیریز میں کمٹیٹیو ایگزائمنیشنز کی عام طور سے بات نہیں کرتے اور کلیٹ کے سلسلے میں ہم نے بالکل اب تک بات نہیں کی آپ کو معلوم ہے کہ کیونکہ میں کنسورشیم کا ادھیکش تھا ابھی 21 تاریخ تک تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں اس سلسلے میں بات کرتا لیکن کلیٹ میں جو کچھ چینجز ہوئے اس کے بارے میں ہم نے ایک انگریزی میں ویڈیو بنایا لیکن بہت لوگوں نے لکھا کہ ہندی میں بھی کچھ اس کا کلیریفیکیشن دیں تو میں نے سوچا کہ آپ سے ہندی میں بھی بات کرلوں میں ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں اور وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دو ہزار تیرہ میں تیرہ چودہ میں ہیدر آباد اور اس کے آس پاس ایک ہفتے میں چار سٹوڈنٹس نے آتنہتیا کی اور یہ نیوز جو ہے یہ ٹائمز آف انڈیا میں چھپی اور ہائی کوٹ نے اس کا سو بوٹو نوٹس لیا اور سارے وائس چانسلرز کو جو ہے انہوں نے بلایا اور اس کے بعد میری عدیقشتہ میں ایک کمیٹی بنائی جس میں یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کی جو اسٹریس ہے جو ان کا تناؤں ہے وہ کم کیا جا سکے میری کمیٹی نے بہت سی ریکمینڈیشنز دی تھی اس میں میں تو اور بہت چیزیں چاہتا تھا کہ اسی اسٹی کے لیے جو پاس مارک ہے وہ بھی تھوڑا ریڈیوز کر دیا جائے تو بہتر ہے لیکن وہ کنسنسز نہیں بن پائی اور اس کے بعد پھر روحیت وملا والا واقعہ بھی ہو گئے آپ کو معلوم ہے تو مجھے سب سے زیادہ جو وجہ آج جس کی وجہ سے میں بہت مصروف اور بزی تھا پھر بھی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں وہ یہ تھی کہ مجھے بہت بچوں نے لکھا کہ کلیٹ کے چینج ہونے سے ہماری منٹل اسٹریس بڑھ گئی مجھے اس سے بڑا دکھ ہوا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جب یونیورسٹی میں آئیں یا یونیورسٹی کے کسی بھی امتحان کی تیاری ایڈمیشن کی کریں تو وہ بہت خوش ہوں ان میں بالکل تناؤ نہ ہو پڑھائی جو ہے وہ ان کے لیے بوجھ نہ بن جائے میں چاہتا ہوں پڑھائی ان کے لیے ایک بہت ہی انجویبل ایکسپیرینس ہو اس لیے میں یہ آج آپ کو ویڈیو بنا نہ ہوں میں سارے بچوں سے جو کلیٹ کا ایکزیم 2020 میں دے رہے ہیں ان سے ایک بار پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں انگریزی میں میں بات کہہ چکا ہوں آپ کا ایکزیم اب آسان ہو گیا ہے آپ کی مشکل اب حل ہو گئی ہے آپ بالکل یہ مت سوچئے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا وہ بیکار ہو گیا پڑھائی ایسی چیز ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے اب تک پڑھا ہے وہ ہمیشہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آئے گا اور کلیٹ میں بھی ضرور کام آئے گا تو میں آپ کو ذرا سا یہ بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سر یہ ڈیسیجن جو تھا یہ تو جون میں ہو جانا چاہیے تھا اور لیٹ ہوا دیکھئے جو ہماری باڈی ہے کلیٹ کی اس کی اگلے سال کے کلیٹ کے لیے جو میٹنگ ہوتی ہے وہ عام طور سے اکٹوبر نیویمبر میں ہوتی ہے یہ ایک جنتانتری باڈی ہے یہاں سب کی کنسنٹ سے لے کر کے کام کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھارت سرکار کے لیے جو راشتی ہے وشی ودھی وشی ودیالے ہیں ان پہ ایک سٹڈی کی تھی اور اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید ہمارا ایگزیم جو ہے وہ ہندی میں بھی اگر ہو تو بہتر ہوگا لیکن یہ کہ یہ کنسنسز اس پہ نہیں بن پائی اور باقی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہاں جو نیشنل لاو یونیورسٹیز ہیں کیونکہ وہاں شکشہ کا جو مادھیم ہے وہ انگریزی ہے تو وہ ہندی میں ایگزیم لینے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں اس بات سے بھی کو سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی کار ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ایکسیس جو ہے وہ کم ہو جائے آپ یقین مانیے جتنے بھی ہمارے کلپتی ہیں ودھی وشی ودیالوں کے سب کے سب اس بات پہ سہمت ہیں کہ ایکسیس بڑھنی چاہیے ہم سب کو اس بات کا احساس ہے کہ بہت لوگ کوچنگ سینٹرز میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس ایکزیم کو دیتے ہیں کوچنگ سینٹرز ان سے بہت بڑی بڑی رقم جو ہے وہ لیتے ہیں یہ جو چینج ہوا ہے یہ بڑا سواگت یوگ کے چینج ہے اگر آپ پڑھنے کی عادت ڈالنے پڑھ کے سمجھنے کی عادت ڈالنے آپ اس انتحان کو ہستے ہستے پاس کر لیں گے تو اب جو یہ چینجز ہیں اس کے بارے میں میں ذرا ہندی میں بتا دوں انتحان جو ہے وہ دس مئی کو ہوگا اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ دو گھنٹے ہی رہے گی پرشن پہلے دو سو آتے تھے اب ایک سو بیس سے ایک سو پچاس تک پرشن آئیں گے پہلے آپ کو بہت چیزیں رٹنی پڑتی تھیں آپ کو پرائر نولیج بہت یاد کرنی پڑتی تھی اسٹیٹک جی کے آپ کو بہت میمورائز کرنی پڑتی تھی ویکیبلری آپ کو بہت یاد کرنی پڑتی تھی سینونیمز انٹونیمز بہت یاد کرنے پڑتے تھے لاؤ کے لیے میموری کی اتی ضرورت نہیں ہے جب وکیل اپنے کیس کو پہ بحث کرتا ہے تو جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ بینا دیکھے بول رہا ہے ایسا نہیں ہوتا اس کے سامنے لاؤ کی ٹیکسٹ ہوتی ہے جس کیس کو وہ سائٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا پیرگریف بھی وہ دیکھ کے پڑتا ہے تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رٹے نہ چیزوں کو آپ چیزوں کو سمجھیں اگر آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ اس امتحان کو بڑی آسانی سے پاس کر لیں گے تو جو میٹس کا سیکشن ہے اس کا نام ہم نے کوئنٹیٹیٹیو ٹیکٹیک رکھ دیا اب آپ کو کوئی گراف دیا جائے گا کوئی پائی چارٹ دیا جائے گا کوئی ٹیبل دی جائے گی اس کو دیکھ کے آپ کو پرشنوں کے اتر دینے ہیں تو یہ آسان ہو گیا آپ کے لیے آپ لوجیکل ریزنگ پہلے بھی کرتے تھے وہ اب بھی لوجیکل ریزنگ ہے جو لیگل ایپٹیٹیوٹ کا سیکشن تھا اس میں پہلے بھی اس طرح کے کچھ سوال آتے تھے کہ آپ کو کوئی پرنسپل دیا جاتا تھا پھر کوئی پرابلم دی جاتی تھی اور اس پرنسپل کو اپلائی کرائی جاتا تھا ہم اسی چیز کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھنا چاہتے کہ فنا میکسیم کا میننگ کیا ہے فنا کیس میں کیا ہوا تھا بلکہ ایک انفرنشل ریزنگ کہ اگر آپ کوئی پیرگریف دیا جائے تو کیا اس کو پڑھ کے آپ پرشنوں کے اتر دے سکتے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں آسان کی جا رہی ہیں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اب تک وہ بیکار نہیں ہوگا وہ زندگی میں کام آئے گا اسی طرح انگریزی میں پہلے بھی اس کا نام تھا انگلیش اینڈ ریڈنگ کامپریہنشن اب یہ کہ ہم نے کہا کہ سب کویشنز جو ہیں وہ کامپریہنشن بیز ہوں گے آپ سے ہم شبدوں کے صرف ایسے ہی ویکیوم میں ارث نہیں پوچھیں گے بلکہ ان کی کیا کانٹیکسٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں آپ سے پرشن پوچھے جائیں گے تو ایکزیم جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل نہیں کیا گیا وہ آسان کیا گیا کوشش یہ ہے کہ بہتر لوگ اس میں کوالیفائی کریں جو لوگ کوچنگ سینٹرز ایفورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی اس انتحان کو پاس کر پائیں یہ انتحان پاس کرنے کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ نے جنوری سے اپریل تک کی تیاری کر لی وہ کافی ہوگی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اچھی کتابیں پڑھا کریں نیوز پیپر کے آرٹکلز پڑھا کریں نیوز پیپرز میں جو ایڈیٹوریل پیج ہے آئیڈیا پیج ہے وہ پڑھا کریں کرنٹ جو لیگل ایشوز آتے رہتے ہیں نیوز پیپرز میں یا ڈسکشن میں ان سے اپنے آپ کو اویئر رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت آسانی سے اس انتحان کو کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے آپ کو اس میں بلکل پریشانی نہیں ہونی چاہیے بلکل تناؤ مکت ہو جائیں بلکل اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آپ کی محنت پہ پانی پھر گیا جن لوگوں نے پچھلے سال ڈراؤپ کیا ایسا نہیں ہے کئی انتحان ایسے ہیں جو پرانے میتھٹ پہ ہی ہوں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش آگے بڑھے نیشنل لاؤ سکولز کو پردھان منتری من مہن سنگھ نے کہا تھا کہ یہ آئیلنڈ آف ایکسیلنس ہیں یہ آئیلنڈ آف ایکسیلنس بنے رہے ہیں اس میں بہتر سٹوڈنٹس آئیں ایسے سٹوڈنٹس آئیں جن کو ہم آسانی سے لاؤ پڑھا پائیں لاؤ پڑھانے میں میموری ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک آپ کو چاہیے وزڈم اس میں آپ کو انفرنس کرنے کی ایبیلیٹی ڈیڈکٹیو ریزننگ کی ایبیلیٹی وہی چیزیں اب ہم آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہت آسانی سے انتحان کو کوالیفائی کرنے والے ہیں بلکل ٹینشن ختم کر دیں کام ڈاؤن ہو جائیں میں نے کہا تھا چل کریں آرام سے آپ فالو کریں ایکزیکٹیو کانسل کانسورشیم کی آپ کو موڈل کوشن پیپر بھی بتائے گی آپ کو اور ڈیٹیلز بھی بتائے گی کچھ لوگوں نے مجھے لکھا کہ اللم کے لیے بتائیں اللم میں کیونکہ آپ لاؤ کر چکے ہیں اس لیے ہم آپ کی لاؤ کی ناللیج بھی ٹیسٹ کریں گے لیکن اس میں بھی ہم میتھےڈ جو ہے وہ یہی اپنانا چاہیں گے کہ کامپریہنشن بیس کوشن ہوں لیکن وہاں ہماری ایکسپیکٹیشن آپ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ تین سال یا پانچ سال کا لاؤ پڑ چکے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کے جو یہ اب چینجز ہوئے ہیں ان سے ہمارا ایکزیم امپروف کرے گا پچھلے سال بھی ہم نے کچھ چینجز کیے تھے کاربنائز کاپی دی تھی آپ کو ایمار شیٹ کی آن لائن سے آف لائن کیا تھا کیونکہ کمپیوٹر گلچز ہوئی تھی سرویس پروائیڈرز نے اچھی سرویسز پروائیڈ نہیں کی تھی دیکھیں کبھی بھی چینج ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میرے ہی ساتھ ایسا کیوں چینج ہو رہا ہے آپ کو ہی سوچنا چاہیے آپ لیڈر ہیں you are the first آپ کو زندگی میں یہ بات بار بار یاد آئے گی کہ میرے اوپر یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہوا میرے اوپر یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہوا میں چینج لانے والا آدمی رہا ہوں میری شب کامنا ہے آپ سارے لوگوں کے ساتھ ہیں آپ کو بہت آسانی سے اس امتحان کی اپرپریشن کرنی ہے بلکل پریشان نہ ہو بلکل کام ڈاؤن ہو جائیں بہت بہت دنیواد بہت بہت شکریہ thank you very much